آخر کندی گریہ راجمنتی اجی امیشہ ٹینی نظر آئے ہیں کندی گریہ منتی امیشہ نے ایک بیٹھک بڑھائی تھی اس میں وپکش کہہ رہا ہے کہ سرکار اجی امیشہ ٹینی کو بچا رہی اس وقت میں ساتھ موجود ہے ہڈنا سنگارب ہڈنا جی آخر کار جہے ٹینی جی نظر تو آ گئے ہیں لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ سرکار بچا رہی ہے اسی وجہ سے ان کو یہاں سدن میں تو نہیں آنے دی لیکن بیٹھکوں میں بلا رہی ہے کام کر رہے تھے کچھ کام ایسے ہوتے گھر پہ بیٹھ کے کام کی آتے ہو کل ہی وہ مانے جیرہ منتی جی سے ملے تو یہ اس پرکار کا یہ آروپ ہے پوری پرک سے مرہا ہے لیکن سر سدن سے زیادہ کیا مہت پون ہو سکتا ہے گھر پہ بیٹھ کے کام تو ٹھیک ہے لیکن سدن کی کاروائی چلی اب تو یہاں تو ہونا چاہیے نا بہت بار ایسی پروڑم آ جاتی ہیں کہ لوگ سدن میں نہیں آ پاتے کہ یہ سامان چیز ہے کوئی آسادہان چیز نہیں ہے اور پھر ٹینی مشرا کے اوپر تو کسی پرکار پر کوئی آروپ ہی نہیں ہے جبردستی جن کو ان کو فسانے کے لیے راجنیت ایک اپنے عدیشوں کو پورا کرنے کے لیے اور بیپکش اس پرکار کی اناروپ نہیں ہے لیکن ان کی ایک تصویریں بھی آئی ہیں جہاں پر وہ پترکاروں کے ساتھ میں بسلوکی کر رہے ہیں مائک پر ہاتھ مار رہے ہیں بیپکش کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص جو کہ کسانوں کو چلتا ہے پترکاروں کے ساتھ بسلوکی کرتا ہے اس کو کیوں بچا رہا ہے کیوں نہیں بس خاص کیا جا رہا یہ ٹھیک ہے کہ پترکاروں کے ساتھ جو ہوا وہ بہت بروازے پر تھا اور اس میں ان کو سابدانی برتنی چاہیی تھی لیکن ان کو جس طریقے سے گھرنے کوشش کی جا رہی ہے جبریہ جیل بھیجنے کی جو بار بار آواز آ رہی ہے یہ اس سے میں بلکہ سہمت نہیں ہوں کیونکہ جسے پرکار میں ان کو دوشی ٹھیرائے جا اس سے ان کا کسی پرکار کا کچھ بھی لینا کہنا نہیں ہے اینڈی صاحب طور پر بی جے پی زانسہ دھرنا آتنگ یادم کا یہ کہنا ہے کہ آروپ ان کے بیٹے پر ہیں سیدھے طور پر ان پر نہیں ہے لہذا ان کو گھرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ صرف راجتیک مقصد سے کی جا رہی ہے آنکر گفتا ای بی پی نیوز ڈلی موسیقی موسیقی